موسیقی نمستے دوستو سواگت ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے سون اچارے میں آج آپ کو بات کروں گا راجستان کی تیاس جو گوپینا سلمہ دولہ لکھی گئی کتابیں تو میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو سمپون جانگا ہی دوں گا کہ یہ کتاب کیسی ہے اور کس طرح کی ہے اور خریدے یا نہ خریدے تھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کتاب کے پیٹن کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو اس کتاب کا پیٹن کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کا پیٹن یا طریقہ کیا لکھنے کا یہ ضرور یہکہ پیٹن کس طریقہ ہے تو آپ اس کتاب کے پیٹن کو جھنگی تو اس طرح کا پیٹن ہے دیکھ لو یہ کتاب کسی ایک طاپک کو دے گی جیسے ہی ویدیشی ونس کا مت دیکھ رہا ہے ویدیشی ونس کا مت پھر اس ٹوپک پر آپ کو ایک سٹوری وائی ایک کہانی دے گا ایک لمبہ سا وطن دے گا ٹھیک ہے تو اس کا ٹوپک ہے ایک سٹوری وائی ٹوپک ہے کہانی والا وطن والا ٹوپک ہے ملکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بباجن نہیں ہے ایک بڑے بڑے چیپٹر یا بڑے بڑے پیسیج اور بڑے بڑے پیسیجوں میں دیا ہوا ہے اور یہ ٹوپک آگے لکھا دے گا کچھ بھی جو ایڈنگ ہوگی وہ لکھ دی جائے گی پھر اس میں ہے جیسے کہ مار بار رہ ٹھوڑ دیکھ رہا مار بار رہ ٹھوڑ 1225 سے 1215 تو اس کے بیچ میں کیا کیا ہوا یہ کہانی والا ایسی لینکویج ہے جو آپ کو اچھی طرقہ اچھی طرقہ تریقے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو اس کا پیٹن کیا ہو گیا ایک سٹوری بائی پیٹن ہو گیا اس کا طریقہ ہے کہانی کا طریقہ ہے جو آپ کے لئے بہت اپیوک گئی ہے کہانی سب سے اچھی طریقے سے یاد ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہانی آیاد کرنے اچھی ہے کہانی آیاد کرنا آسان ہے کہانی کو یاد کرنا آسان ہے اور ایک طرق ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بات لی ہوتی ہے جیسے کہ یہ کتاب ہے میں اس کتاب ایک میرے پاس اور کتاب ہے جو کرن پبلکیسن سے ہے اس کا ابھی میں ریویو لاؤں گا جلدی لیکن اس کتاب کا ریویو میں نے سب سے پہ لیا گیا یہ کتاب بہت ضروری ہے پھر اس کتاب کا میں تو بتاؤں گا آپ کے لئے تو یہ کتاب کہانی بھائی ہے جو آپ کے لئے ایک کہانی بھائی ہے بیسک تیار کرے گی راجستان اسی اکتیاز کا کیا طریقہ کرے گی ایک آپ کی جو بیسک ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو اس کتاب سے پڑھنے سے راجستان اکتیاز کی بیسک جانکاری سب مل جائے گی آپ کو ایک سٹوری ایک لینگویج ایک مووی کی طرح سب سمجھ آ جائے گا کہ راجستان میں کیا کیا ہوگا تو اگلا ہم اس کے بات کرتے ہیں سیلیبس کی پیٹن آپ نے سمجھ لیا اس کا پیٹن ہے سٹوری بھائی یا کہانی نما کہانی کا طرح اس کا پیٹن ہے اور اگلا اس کے بات کریں سیلیبس سیلیبس آپ دیکھ لیجئے اس میں دیکھو یہ ہے راجستان کے اتیاز بھگول اور اس کے جن جیون ٹھیک ہے جن جیون ہاں یہ راجپوتو راجیوں کا ادھے اور پراتچین راستان راجپوتو ادھے ادیباسن ان کی اتپتی ٹھیک ہے دیکھو یہ دیکھ لو گویلو کا ابودیا ٹھیک ہے ملکہ اس کا سیلیبس سیلیبس آپ کو میں بتا دیتا ہوں پورا آپ کو کوئی نہیں ہو جیسے دیکھ لیجئے پرمارو کا ادیباسن اور راجی وستار ٹھیک ہے آٹھویں صدی سے تیرہویں صدابتی تگ ٹھیک ہے میں بانٹ مانٹ کر آپ کو ایک سٹوری دی گئی ہے اور ایک خاص بات اس کتاب کی اور میں بتا دیتا ہوں اس کتاب میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ میوار کا اتیاس پڑھیں گے تو اس سے سمجھ دیل سے میوار کی اتیاس میں راتھوڑوں کا کوئی بھومی کا آیا تو وہ ہی وہاں پر ہی دی ہوگی اور جب اب راتھوڑوں کا اتیاس پڑھیں گے تو وہاں پر بھی وہ بھومی کا واپس دورائی گئی ہوگی تو اس سے آپ کے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کا ریویزن ایک ساتھ ہو جائے گا ایک کوئی کتاب پڑھنے سے آپ کے تین چار وار ریویزن ہو تھا ایک ہی بات کو چار پانچ بار کہی ہوں گی الگ الگ جگہ اوپر یہ فائدہ ہے جیسے کہ آپ کچھوہ بانس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس مانسنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مرانہ پتہ آپ کے بارے میں وہاں پر بتا جائے گا ٹھیک ہے اگر مانسنگ کے بارے میں ہی بتا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ایسے سمجھ آئے گا کہ ہاں میں نے اس ٹیم یہ پڑھا تھا کیا بھومی کا ہے جیسے کہ آپ راتھوڑوں میں مارڈوار مارڈوار میں میوار کی کیا بھومی کا ہے وہ یہ آپ کو پتا چل جائے گی جیسے کہ ایک دوسرے سے کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے جیسے کہ میوار ہے تو میوار سے مارڈوار کی کیا سمبند ہے یا ریلیشن جیسے کہ ہماری ریلیشن ہوتے ہیں تو ریلیشن ایک بیجم رشتہ کرون جو تو ایسے اس کتاب میں بتایا گیا ہے پیٹرن اس کا پیٹرن تو میں نے بتا دیا اور سیلے بس بتا دیا ہے کہ یہ پرارم سے راجستان کا اتیاز جہاں سے پرارم ہوتا ہے کالی منگا سے اور وہاں سے لگا کر سادے سترہ سو ہاں سادے سترہ سو پچھاس اسوی تک سترہ سو پچھاس اسوی تک ہے اس کے لیے آپ کو آدھونک راجستان کی کتاب لینے پڑے گی ٹھیک ہے یہ کتاب ایسی ہے دیکھ لیجی آپ دھیان سے اس کتاب کا نام یہ ہے راجستان کا اتیاز ڈاکٹر گوپینات سرما بہت اچھی کتاب ہے بہت اچھی طریقے سے لکھا ہے گوپینات سرما نے جس طرح کسی اتیاز لکھا ہے اس طریقے سے اتیاز کسی بک میں نہیں لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے سیولال اگروال این کمپنی جان دیجی کا سیولال اگروال کمپنی یہ جو قلعہ ہے یہ قلعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بوندی کا قلعہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ راستان کا اتیاز ایسی کتاب دکھنے میں ہوگیا آپ گلتی مت کیجئے کا سیولال اگروال پبلکیسن سب سے پہلے تو پبلکیسن کا بتاؤنا ہے سیولال اگروال این کمپنی یہ پبلکیسن ہے آپ دیان رکھنا ٹھیک ہے اور اب اس کی بات کرتی تھی یہ کون کون سے اگزام کے لیے لاب دائے گے تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کتاب کون سے اگزام گلائے گا تو آپ راجستان 911 state میں کوئی بھی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب لینی چاہیے آپ میں نہیں کہتا کہ آپ گائیڈ نہ لے تو آپ کو گائیڈ بھی لینی چاہیے اور یہ بک بھی لینی چاہیے کیونکہ اس بوق سے آپ کا بیسیک تیار ہوگا اور گائیڈ سے آپ کی طرح کیا جو تتھے ہوگی وہ تیار ہو جائیں گی گائیڈ سے تتھے ہوگی گائیڈ سے تیار ہوگی اور آپ کا بسک ہے اس کتاب سے تیار ہوگا آپ کی جیسے پروشت بھومی ہیں وہ تیار کرنے کے لیے کتاب بہت اچھی ہے پھر تتھ کے آپ کو یاد کرنے پیدا کہ جیسے کہ محای کرنے پتاب کا جنم ہے تو سؤلت دیا ہوا ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ترتے دیا ہوگی ہیں تو آپ ترتے پڑیں گے تو آپ کو ایک اچھی طرقی سے اس ترتے کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تو اس میں ایک کہہ نہیں ہے تو اس میں یقونہ نہیں می замalar بتاب کا جنم ہو رہا ہے تو کانی میں بتا رہا ہے کہ来了 ریمane پتاب کا جنم پندларہ 40 میں ہورا تو اب اس کتاب باپور آجستان اسٹیڑ میں آپ کسی بھی پرکشے کی تیاری کرے ہو میں کہتا ہوں کہ آپ uhres کی تیاری कر ریوں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت ضرور ہے اس لئے آپ پلس پاواری اوцевل بلے ون پال ہو یا ون رکھ شکو کسی بھی پرکشے کی تیاری کر رہی تو آپ کو یہ کتاب ضرور خرمی چاہیے ٹھیک ہے تو اب میں اس کی بات کرتا ہوں تلائیس کی پرائز کیلیسٹ بات عمد بات میں اس کا کر رہا ہوں پرائز کیل کے منقب ہدا تھی مجھے دو مہنے ہوگے خرید کر اس کے لائے ہوئے ایک پرائز دیکھ دیتا ہوں اس کی پرائز کہاں پر چلی گئی پرائز 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 ہے نہیں اس کے اوپر لیکن میں نے اس کے میرے احساب سے میں نے اس کے دوستو تیس روپے دیئے تھے ٹھیک ہے دوستو تیس روپے میں میں نے یہ کتاب خریدی بہت اچھی کتاب ہے میں نے ایک بھی پڑھی تھی مجھے بہت اچھی طرق کے سمجھ آیا ٹھیک ہے میں دوسری بارس کا پڑھائی کر رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب آپ کو ایک سٹوری تیار سٹوری سب سے اچھی ہوتی ہے سٹوری بڑھنا آپ کو ہی پتا ہے آسان ہوتا کہاں نہیں جتنے آسان سے پڑھی جاتی ہیں اتنے آسان سے کوئی تتھے ہیں تتھے نہیں پڑھی جاتے ٹھیک ہے تو یہ کتاب دوستو تیس روپے کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سسکرائب کیجئے میں اور دو تین کتابوں کے اور ریویو لے کر آؤں گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے جائن جائے بھارت